اس کے بارے میں جس طرح کا ماحول جس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے ہمیں اس پہ بڑا افسوس ہے بڑا دکھ ہے اس لیے کی موجودہ جو وزیر آجم ہے الحمدللہ پاکستان کے سب سے زیادہ پاپلر لیڈر ہیں اور اس وقت اس جماعت کی فالوینگ جو ہے اور اس کی حکومت جو ہے ووٹ کے ذریعے سے صرف پنجاب میں نہیں ہے بلکہ بلوچستان جو ملک کا رقبے کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ملک کے آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا انتظامی صوبہ ہے گلگت بلتستان وہاں پہ بھی اس پارٹی کے الحمدللہ حکومت ہے ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ ازاد کشمیر آپ کے حالیہ الیکشن ہوئے ہیں ہمارے الیکشن کو بھی آپ نے برپور کور کیا تھا ایک صاحب سترہ الیکشن آپ کے اپنے میڈیا نے ڈیکلیئر کیا تھا اور اس الیکشن میں الحمدللہ نواز شریف کے کارکنوں کو نواز شریف کے ٹکٹ ہولڈرز کو دو تہائی اکثریت ملی تھی ازاد کشمیر کا آپ نے خود تازہ ترین جو الیکشن ہوئے آپ سب کو بخوبی اس کا علم ہے پنجاب ہے فیڈرل ہے اور الحمدللہ ایک جماعت کوئی گزشتہ تین سال سے جب برسر اقتدار آئی اور اس نے اس ملک کے اندر دہشتگردی ہو بجلی کے ایشیوز ہو سڑکوں کے ایشیوز ہو اور آپ کے جو ہے ایکانومی کے ایشیوز ہو جب ان کو ایڈرز کرنا شروع کیا آپ یاد کریں آج سے تین سال پہلے اس ملک میں دہشتگردی کا لیول کہاں تھا اس ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کیا تھی اور کسی قسم کی دہشتگردوں سے نبڑنے کے لیے کوئی لاعامل نہیں اپنایا گیا ایون اس حد تک کہ ہماری جو موجودہ انٹیریر منسٹری بار و بار آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آنٹ کروڑ سے زیادہ سمیں جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ ان ریجسٹرٹ چل رہی تھی اس کے بارے میں بھی کوئی جو ہے وہ تحقیق نہیں کی گئی ایک ڈکٹیٹر جو پہلے گزرا وہ کہتا تھا کتنے موبائل آگئے ہیں کتنی گاڑیاں آگئیں یہ ترقی ہو گئی ہے ہر آپ کے پھٹپات میں بیٹھ کے جو ہے وہ ریڈیوں پہ سمیں بیچی جاتی تھی اور ان سموں کے ذریعے کتنی دہشتگردی آپ کے ملک میں ہوئی اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی گئی الحمدللہ تین سال کے اندر یہ کچھ چھوٹا کام نہیں تھا یہ بھی آپ کے سامنے ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لیجسلیشن اور سیول ملٹری لیڈرشپ کا ایک جو ہے وہ پیمانے پہ آنا گلگت بلتستان آپ کے سامنے ہے ہماری حکومت بننے سے پہلے اس گلگت بلتستان میں کیا صورتحال تھی مجھے اس میں کوئی شتانی کی زورت نہیں آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ مہینہ مہینے کا کرفیو کے کیش کا بند ہونا وہاں پہ لوٹ کھسوٹ کا ایک نظام اور اسلام آباد نے بیٹھی حکومت نے اس وقت کبھی دھیان بھی نہیں دیا اس علاقے میں کا ہو رہا ہے آج الحمدللہ اسی خطے میں دیکھیں گزشتہ ڈیٹھ سالوں میں ایک سنگل دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہوا وہ جو بیس بیس پچیس پچیس سال کی مردم انصوبے تھے ان کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ ڈیڑھ سال کے اندر گلگت بلتستان کے اندر ہر ہر شعبے کے اندر وزیراعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں بہتری لائی جا چکی ہے آج اس ملک میں آپ ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم جب رات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کا صبح جو ہے وہ ایک ٹرائل عدالت میں ہوتا ہے وہ جو حق ہے عدالت کو اس کے بعد عدالت کے باہر ایک ٹرائل شروع ہوتا ہے اس کے بعد رات کو آٹھ بجے سے گیارہ بجے دیکھ ایک ٹرائل شروع ہوتا ہے مجھے بتایا جائے ہم جو چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں جہاں آج ہم ایک مرکزیت کے شکار ہو گئے ہیں پہلی دفعہ ہمارے ہاں کوئی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے پہلی دفعہ وہاں کوئی ایکٹیوٹی شروع ہو رہی ہے پہلی دفعہ یہ چھوٹے صوبے بڑے صوبے آپس میں لنک ہونے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آپ صبح دوپیر شام ایک منتخب وزیراعظم کو ایک مقصود شخص ایک مقصود ایجنجے کے تحت صبح دوپیر شام وہ ملائن کرتا ہے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پیشے کوئی بھی نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ یہ تن تنہا ہے اس تاثر کی مکمل طور پر نفی کرنے کی ضرورت ہے یہ رویہ بالکل نامناصف ہے ملک کے لیے الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ جب آج سے تین سال پہلے اگر یہ آج جو پنامہ کی بات کرتے ہیں کہ آج سے تین سال پہلے جب الیکشن ہوئے الیکشن کے ریزلٹ کو تشلیم نہیں کیا گیا ادھر دھرنے دیئے گئے اور آپ کے سپریم کورڈ کے ججوں کے راستے بھی روکے گئے کیا مجھے بتائیں کل ان میں سے کوئی لوگ آپ میں سے کوئی لوگ جا کے شاعرہ دستور کو دو گھنٹے بند کر سکتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ آپ کی سڑکیں بھی بند کر دیتا ہے ایک سو چھبیس دن کی جو ہے وہ دھرنے بھی دیتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے اوپر عدالت کی اس کے اپنی ڈیمانڈ پر کمیشن قائم ہوتا ہے وہ کمیشن جب فیصلہ دیتا ہے اس سے پہل انڈرٹیکنگ لکھی جاتی ہے کہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا ہم منہ ان تسلیم کریں گے اور اتنی بڑی اپیکس کورٹ جو ہے پاکستان کی اور ان سب کے کنسنسس سے بننے والی کورٹ میں جب وہ فیصلہ سناتے ہیں تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو بھی نہیں مانتے یہ ہمیں کہا جایا کہ آخر اس ملک میں کس طرح کے رویے پروان چڑھا جا رہے ہیں پھر ایک سو چودہ دن کے دھرنہ یہ کب شروع ہوا وزیر آدم پاکستان نے جو ہی چائنہ سے سی پیک کا ایم او یو سائن کیا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے یہ مط رہی ہے اس ملک میں ہمیشہ ایک پاپلر لیڈر کو پنپنے نہ دیا جائے اس پاپلر لیڈر کے راستے میں ریکاؤٹیں کھڑے کی جائیں اور اس کے راستے میں جو ہے وہ جمپر اور بمپر کھڑے کیے جائیں تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اس کی مثالیں ہیں زندہ ایک سو چھبیس دن کے درنہ ان کی اپنی مرضی کیا جو ہے وہ کمیشن اور اس کمیشن کے رپورٹ آنے کے بعد پھر یہ کہہ دینا کہ ہم اس کو نہیں مانتے پھر اس کے بعد نام نہات دنیا میں اخبارات میں خبریں چھپتی رہتی ہیں اخبار کی خبر پہ کسی کو سزا یا چور ٹلیئر نہیں کہا جا سکتا وہ خبر ہوتی ہے اس پہ انویسٹیگیشن درکار ہوتی ہے جب ایک پانامہ میں خبر آتی ہے کہ اس پہ جو شور ہوگا شروع کیا گیا پلائم منسل پاکستان نے خود اپنے آپ کو شلنڈر کیا اور جب کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی عدالت نے درمیان آکے پوچھا کہ ہم جو ہے اس پہ کوئی کمیشن بنائے یا نہ بنائے دونوں فریقین بتا دے ایک فریق کہتا ہے کہ جو عدالت حکم ہوگا ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا پیش ہوتا ہے کیا اس پہ نوٹس نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ ایک شخص خود عدالت کا مفرور ہے ایک پہلی عدالت سے انٹرنیشنل عدالت سے وکٹم ہے اس کے سزا ہو چکی ہے آپ بخوبی جانتے ہیں بینامی اولاد کے نام پہ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جناب اس عدالت سے یہ مفرور ہے اسلام آباد کا ہائی جو سیشن جج ہے وہ روز سمند دیتا ہے ایک اخلاقیات پڑھانا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا الَا تَفَلُونَ وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ خود عمل درامت نہیں کر سکتے تو آپ نے جب اتنا ہائی مورل گرون اٹھایا ہے تو صدح جا کے اس سیشن جج کے کورڈ میں پیش کیونی پوتے جہاں پہ آپ نے اس پہ حملہ کیا تھا پی ٹی وی پہ اور اسلام آباد کی پارلیمنٹ پہ وہاں پیش ہوتے نہیں ہیں اور لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے جی تلاشی نہیں دی جا رہی تر زندی پہ